ایک دفعہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے سفر کے آثار بھی تھے اور پھر حضور کا لباس مبارک بھی بہت دنوں سے حضور نے نیا جوڑا نہیں خریدا تھا پہنا نہیں تھا شرف نہیں بخشا تھا تو کپڑے مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر بہت پرانے لگ رہے تھے تو حضرت فاطمہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے نہ حضور کے کپڑوں کو جھاڑا اور جھاڑ کر کے عرض کہ یا رسول اللہ بڑی مشکت فرماتے ہیں حضور آپ بڑی مشکت کرتے ہیں دین کے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کب سے آپ نے کپڑے نہیں خریدے حضور یہ مشکت کب تک کس حد تک یہ گویا سوال ہے حضرت فاطمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکت حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر دہات میں ہر شہر میں دین پہنچانا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کا جو میں نے پہلی دعا پڑھا تو بتاتا ہے کہ مشن کتنا بڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جہاں تک رات پہنچتی ہے نا وہاں تک ہم نے اللہ کا دین بھی پہنچا جہاں تک رات آتی ہے نا جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں تک رسول کریم کا دین بھی پہنچے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز فاطمہ کو سکھایا کہ جہاں جہاں رات پہنچتی وہاں وہاں دین بھی پہنچے گا وہاں وہاں یہ دین پہنچ کر کے رہے گا اب آپ اندازہ فرمائیے اتنا بڑا مشن تھا اور اس میں سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ 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 حضور کے وقت گزارتی ہیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں بہت زیادہ آسودگی والی زندگی نہیں لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پردے کا احتمام باپردہ عورت کون ہوتی ہے جو برکہ پہنے اور سارا گھوم کے واپس آ جائے برکہ اس نے پہنے نکاب اس نے کر لے اب جہاں دل کرے جائے نہیں یہ بھی باپردہ ہے اس پر بھی کوئی الزام نہیں لیکن جو اصل باپردہ عورت ہے وہ کون ہے جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے لکھ لے صرف مجبوری کے لیے گھر سے باہر جائے ورنہ اپنے گھر سے وہ عورت باپردہ ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی آفضہ ہو کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیہ ٹھیک کرنے والی ہو دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر ہے سب اپنے اپنے انداز میں بات کرتے لیکن حضور نے فرمایا تم نے میری مراد کو پہنچے حضرت مولا علی شہرِ خدا فرماتے میں پیچھے بیٹھا تھا ذرا میں نے گردن جکائی اور چھوپ کے نہ ویسے بھی قادم مبارک بظاہر تھوڑا چھوٹا تھا حضرت علی کا کہتے ہیں میں نکل گیا حضرت فاطمہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا جا کے میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے اب میں کس طرح یہ بات کروں کہ مولا علی شہرِ خدا کا علم حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازے ہیں تو اگر حضرت علی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو پھر بتاؤ نہ کہ سجدہ فاطمہ کا علم کتنا چاندار ہوگی ان کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا جا کے کہا فاطمہ آج نہ حضور نے سوال پوچھا ہے تو سب صحابہ مہوے حیرت ہیں حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی تو کسی نے کچھ بتایا کسی نے کچھ بتایا بات بان نہیں رہی آپ درہا جلدی سے بتائیں تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی بہترین عورت پتہ کون ہوتی ہے یہ آپ نے غور کرنا ہے لفظوں پہ کہا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ کبھی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ کبھی اس نے غیر مرد دیکھا ہو وہ سب سے بہترین عورت ہے آپ میری بات پہ غور کریں بس یہ حد ہے یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام ہے یہ آج کے جمعہ کا میسیج ہے فرمایا نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے اسے دیکھا بہترین عورت ہے حضرت سیدنہ علی المرسدہ کہتے ہیں میں چپکے چپکے سے آ کے پھر سبوں میں بیٹھ گیا بات ابھی جاری تھی صحابہ بات کر رہے تھے میں نے ہاتھ کھڑا کیا میں نے کہا حضور بتاؤ فرمایا بتاؤ میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے کبھی اسے دیکھا ہو حضور نے میری بات سنی تو مسکرا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو حضرت علی المرسدہ کہتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کموں دیکھ رہے تھے کہ بتایا تو علی نے طریف حضرت فاطمہ کی انہیں نہیں سمجھا رہی تھی میرے دوستوں کو تو مجھے تو آ رہی تھی نا مجھے تو سمجھا رہی تھی نا کہ حضور کیا فرما رہے تو سیدہ فاطمہ تزہرہ وقت وصال آ گیا چھے ماہ حضور کے بعد گزارے پر آنکھوں سے آنسوں خوشک نہیں ہوئے اور عجیب سیرت نگاروں نے باتیں لکھی ہیں حضور کی اونٹنی بھی آ کے نا حضور کے بعد حضرت فاطمہ کے دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی حضور کی اونٹنی بھی وہ جو حضور کے جانور تھے نا وہ بھی سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھے رہتے چھے ماہ یوں ہی گزرے پھر ایک دن عزرت مولا علی شیر خدا کو بلا کے کہا کہ علی بس ایک بات کا خیال رکھنا جنازہ میرا رات کو اٹھانا رات کو پردوں میں چھپ کے وقت بتایا ہے تو اب بھی چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو میری چار پائی کو بھی غیر محرم نہ دیکھیں اور پھر فرمایا کہ حضرت اسمان کو بلا کے کہا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور پردے کا خاص احتمام کیا جائے تو انہوں نے کہا میں نے حبشاہ میں ایک طریقہ دیکھا کہ عورتوں کو جنازے کو اوپر سے کئی چادروں کے ساتھ ڈھانپ دیا جاتا ہے فرمایا بس وہی میرے ساتھ بھی کرنا رات کوئی جنازہ اٹھا تو شاید مدینے میں آج کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو خوشک رہی ہو حضرت عمر جیسے لوگ بھی روئے حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگوں کی آنکھیں بھار آئیں سجدنا عثمانِ گھرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ایک کونے میں بیٹھے تھے کئی منٹوں تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بولی نہیں لوگوں نے کہا ہوا کیا فرمانے لگی آج حضور کی تصویر کی رخصتی کی باری آئی ہے آج تصویر حضور کی جا رہی ہیں رات کو جنازہ سیدہ فاطمہ نے وسیعت کی جاتے ہوئے بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے امام سیوتی نے حدیث لکھی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا دن ہوگا قیامت کا اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے نظریں جھکا لو اہلِ محشر سے کہا جائے گا ذرا اپنی نظریں جھکا یہ اہلِ محشر کون ہوں گے ولی غوث کتب صلحات کیا علماء اپنی گردنیں جھکاؤ نظریں جھکاؤ کیا ہونے لگا ہے کہا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے یہ موقع ہایا کا ہے سیدہ فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے یہاں چونکہ انہوں نے پردوں میں وقت گزارا ہے تو صبح قیامت بھی پردوں کے اندر ہو جائیں گی میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ اور فرماتے ہیں جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلا جانِ احمد کی راحت پہ حضور کی جان کی راحت ہیں سیدہ فاطمہ جانِ احمد کی اور پھر فرماتے ہیں آبِ تدہیر سے جسمِ پودے جائیں اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلا وہ تو پاکیزگی کا باب ہے ایک تو یہ کہ خوب عقیدت کا اظہار کریں دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو حوصلہ مند بنائیں تیسرا یہ کہ سچ کی عادت ڈالیں چوتھا یہ کہ سبر کا ان کو سبق دیں پانچمہ یہ کہ پردے کی خاص نصیحت فرمائیں اور اپنے گھروں کے اندر آپ پیار والا محول بنائیں بچوں کے ساتھ احترام والا رشتہ بنائیں حضور سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہوتے تھے اس طرح کا محول بنائیں کہ جس سے اپنایت بڑے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری اولادوں پہ فضل فرد